اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی قسمت پلٹ کر رکھ جاتی ہے جن لوگوں کے کام بکڑ جاتی ہیں وہ لوگ 21 بار اس دعا کو پڑھیں 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کو خوشی ملے کی لیکن آپ نیک اور جائز مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ کام نہیں ہو رہا ہے میں جو جو کام آپ کو بتا رہا ہوں جو جو اس میں مقصد ہیں آپ کے وہ آپ اس کو اپنے دل میں رکھ کر اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو خوش گفری ملے گی بہت سے بھائی بہن کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگتے مانگتے تھگے دعا مانگتے تھگے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا سب کی قبول ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کے ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اگر جن لوگوں کی کام بنتے ہوئے ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کام اچھا چلتا رہتا ہے کام بہت زیادہ خوش گفری آپ کو ملتی رہتی ہے کہ یہاں کام اچھا ہو گیا وہاں کام اچھا ہو گیا لیکن اچانک ایک دم کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے ہر کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو ہر کام کو بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کیجئے گا آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے کوئی بھی بیماری تقلیف یا کوئی بھی کرزہ کچھ بھی اگر آپ کے اوپر ہو جاتا ہے یا آپ پریشان ہیں تو ان سیدھوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی آپ کو دعا بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا آپ جس کام میں بھی ہر ڈالیں گے اس کام میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی تو چلیے وہ دعا سیکھتے ہیں کہ وہ دعا ہے کونسی آپ کو کس وقت میں پڑھنی ہے کیا کرنا ہے کیسے کتنے دن پڑھنا ہے وہ ساری بات اس ویڈیو میں سمجھے گا جو بھائی بین بھی نئے آئے اس چینل پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھیں میں آپ کو عربی میں ہے بیسے تو یہ دعا لیکن میں آپ کو ہندی میں پڑھ کر دکھاتا ہوں ہندی میں لکھ کر دکھاتا ہوں اور عربی میں بھی لگا دوں گا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ لیں دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں آپ سمجھئے گا دیکھیں یہ ہندی میں لکھ رہا ہوں میں ربی یہ رائٹنگ دیکھیں آپ یہاں پر صحیح سے دیکھئے ابھی آپ عربی میں بھی میچ کر لیجئے گا ربی آوزو بیکا من ہما ہما ذاتش شیعت شیعتین آپ نے یہ دیکھئے یہ دعا ہے عربی میں اور یہ میں نے ہندی میں آپ کو لکھ کر دیا اور یہ عربی میں ہے دونوں کو میچ کر لیجئے گا دونوں میں سے جو سی بھی پڑھ ملے وہ آپ پڑھ لیجئے گا یہ جو دعا آپ کو ملے گی یہ پارہ نمبر میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں پارہ نمبر اٹھائیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دعا ٹھیک ہے پارہ نمبر اٹھائیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھے گا سب سے پہلے ہمیں اس کو پڑھنے سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے جو سا بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پہلے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد اس دعا کو پڑھئے گا پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دوپیر میں پڑھیں شام کو پڑھیں ایسا کے بعد پڑھیں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے جب آپ کو لگے کہ یار میں پریشان ہو دکھی ہوں کام بگڑتا چلا جا رہا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پیسہ آنی رہا ہے کرتا ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ اس وقت میں اس دعا کو پڑھئے گا اور اس دعا کو کتنی بار پڑھنا یہ چیز دھیان رکھئے گا پہلے میں اس دعا کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ ترجمہ کیا ہے اس دعا اس دعا کا ترجمہ یہ رہا اے رب تیری پنہ شیطان کے وضوضوں سے اے رب تیری پنہ شیطان کے وضوضوں سے یعنی کہ شیطان جو برے خیال لالتا ہے جو پریشانی میں ہمیں ڈال دیتا اس سے آپ کا بچا ہوگا اور آپ کو کتنی بار اس دعا کو پڑھنا یہ دیکھئے گا اس دعا کو آپ کو پڑھنا 21 بار ٹھیک ہے 21 بار آپ اس دعا کو پڑھیں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دعا مانگنی ٹھیک ہے دعا مانگیے گا یہاں پر آپ کو دعا مانگنی ہے اب دعا آپ مانگیے گا یا اللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ اپنے دماغ میں اس مقصد کو رکھئے گا پھر اللہ سے دعا مانگیے گا کہ یا اللہ میرا یہ کام بن جائے یا اللہ میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ میرا کاروبار اچھا چلے جو بھی آپ کا مقصد آپ کی دعا ہے وہ اللہ سے آپ مانگیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گے اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کی تمام پریشانیاں اس دعا کے برکت سے ختم ہوتی چلی جائیں تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ابھی آپ کہیں جائیں نا آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو آ رہی ہیں آپ ان دونوں ویڈیو کو پلے کر کر ضرور دیکھئے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ